ہر کسی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ویب سائٹ ہو اس اپنی ویب سائٹ پر کام کرے یعنی کہ پوسٹیں کرے ویڈیو اپلوڈ کرے یعنی کہ نیوز کی ویب سائٹ بنائے ٹیچنگ کی ویب سائٹ بنائے ہر کسی کا اپنا سپنا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ویب سائٹ ہو لیکن وہ بھی ہو فری میں تو بہت ساری ریسرچ کے بعد ہے بہت سارے یعنی کہ شہ مہینے لگے ہیں اس کو ڈھوننے میں کہ آپ لوگوں تک فری میں ویب سائٹ بنانے کا ہے کہ ویڈیو بناوں کہ آپ ہر ایک ویور اپنے ویب سائٹ فری میں بنائے اور چلائے آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی بات کریں گے کہ آپ اپنی فری میں ویب سائٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ دک دیکھتے رہیے فری میں کوئی بھی ویڈیو آپ کو بندہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے فری میں ویب سائٹ کس طرح سے بنانی ہے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے پانچ سے دس منٹ تک ہو سکتی ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیب چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے نیچے ایک بٹن ہوگا سبسکرائب گا تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو پون سکیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں تو سب سے پہلے ویور آپ اپنے موبال کا کروم براؤزر اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر دینا ہے پرو فری ہوسٹ یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ نے اسے سرچ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پی آر او اف آر ڈبل ای اچ او ایس ٹ ڈاٹ کام آپ نے اسے یہاں سے سرچ کر دینا ہے جب آپ انہیں سرچ کریں گے تو یہ تھوڑی لوڈنگ لے گا لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کو ایک آفشن نظر آئے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں زیرو پائنٹ زیرو ڈالر فار فری لائف فار لائف یعنی کہ بلکل فری میں آپ زندگی بھر کے لیے اس ویب سائٹ کو چلا سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ کرنا کہا ہے کہ یہ ریجسٹرڈ والا آفشن ہے آپ کے سامنے آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے چلیں جی ہم نے اس کے اوپر ٹک کیا اب یہ پھر سے لوڈنگ میں جا چکا ہے ویڈیو کو میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑی سے لمبی ہو سکتی ہے لیکن بھائی اگر آپ کو ویب سائٹ بنانی ہے تو ویڈیو کو اینڈ دک دیکھتا ہوگا اس کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے نہ کہنا کہ بھائی یہ ایرر آیا یہ کام ہوا وہ کام ہوا ویڈیو مکمل دیکھیں اس کے بعد مجھے اگر ویب سائٹ نہ بنے تو کمنٹ کر کے کہیں اگر بن جائے تو مجھے تھانکس کمنٹ میں کرنا نہ بھولے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ویور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ کا اپشن ہے پاسورڈ سکھ ڈیجٹ کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایمیل یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں دینے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے آپ نے اس آپشن پورٹ کنٹینی والا آپشن پر ٹک کر دینا ہے یعنی کہ یہ سوالے آپشن پر ٹھیک ہے میں نے تو پہلے اسے ریجسٹر کر کے رکھا ہے تو میں یہاں سے اسے لاغن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں سے اسے لاغن والے آپشن پر ٹک کیا اور یہاں پر میں نے اسے لاغن کر دیا میرا پاسورڈو ہے جو کہ ایمیل ہے وہ سیو ہے یہاں پر تو میں نے اسے داریکٹلی یہاں سے لاغن کر دیتا ہوں اب لاغن کرنے کے بعد جو کہ پرسز آ رہا ہے وہ آپ دھیان سے سنیے گا ریجسٹر کرنے کے بعد ویورس آپ داریکٹلی یہاں پر اس پیج پر آ جائیں گے تو آپ نے یہاں پر یہ کریئٹ ہے نیو اکاؤنڈ والے آپشن پر ٹک کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے جب آپ ان کے اوپر ٹک کریں گے تو ایڈ دکھائی دے گے آپ نے ایڈ کو کلوز کر دینا ہے اب کلوز کرنے کے بعد پھر سے یہ لوڈنگ میں جا چکا ہے اب لوڈنگ میں جانے کے بعد ہم سے اپنی ویب سائٹ کا نام مانگے گا اب وہ نام آپ نے کس طرح سے دینا ہے کون کون سا آپ یہاں پر نام ٹک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس نام کے لئے الیجبل ہیں یا نہیں ہیں وہ سارا کا سارا کچھ یہاں پر ہمیں دکھائے گا تو فرسٹ فال آپ نے یہاں پر ایک آفشن دیکھ سکتے ہیں یہ دومین کا آپ نے یہاں پر ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب یہاں پر ٹک کرنے کے بعد اب نام آپ نے جس ویب سائٹ کا آپ نے اپنا نام ڈال دینا ہے وہ یہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام ڈال دینا ہے فار ایکزمپل میرا نام ہے الہ رکھیو میرا یوٹیب چینرل کا نام دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہی نکلے تو یہاں پر میں ایکس وائے زیٹ کچھ بھی لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے الہ رکھیو ون ٹو تھری میں نے یہاں پر اسے لکھ لیا اب آپ نے ڈائریکٹ علی یہاں پر آ جانا ہے یہ جو آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیوی بلوگ آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے اس کے اوپر ٹک کرنے کے بعد یہ آپشن ہے نیچے یو این اے یو ایکس آپ نے اس کے اوپر ٹک کر کے یہاں پر یہ دن کا آپشن ہے آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے اب آپ کو یہاں پر ایک آپشن ملے گا آگے یہاں پر مینیج کا آپ نے اسے مینیج والے آپشن پر ٹک کر دینا ہے مینیج پر ٹک کرنے کے بعد آپ کو ایک آپشن ملے گا یہاں پر کنٹرول پینل کا آپ نے کنٹرول پینل والے اپنے پر ٹکر دینا ہے اس کے بعد کہے گا کہ notify your change to service account status of other important service email need you permission to send you email مطلب یہ کہ اگر آپ کو email کے ذریعے انفرم کیا گیا ہے کہ آپ اپنی email کنفرم کریں تو approval ملا ہے یا پھر نہیں ملا تو میں نے پہلے سے email کو کنفرم کر دیا ہے آپ نے یہاں پہ اسے i approve option ہے آپ نے اس کے اوپر ٹکر دینا ہے اوپر ٹکرنے کے بعد آپ کو جہاں پر ایک نیا option ملے گا آپ نے directly نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو ایک option نظر آئے گا softier کا ٹھیک ہے تو جہاں پر آپ نے softier option ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جہاں پر اپنس totaler ملے گا آپ نے اپنس totaler پہ اوپر ٹکر دینا ہے انسٹالر پر ٹکرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک نیا اپلیکیشن ملے گا جس کا نام ہے والڈ پریس ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اسے انسٹالر والے آپشن پر ٹکر دینا ہے تھوڑی سی لوڈنگ لے گا اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو ایک آپشن مانگے گا یہاں پر انسٹالر کا آپ نے ڈائریکٹالی نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے تو نیچے آنے کے بعد آپ سے آپ کا یوزئر نیم اور پاسورڈ مانگے گا تو جہاں پر آپ نے اپنا ایڈمن یوزئر نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے پاسورڈ میں ایڈمن1234 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ سیلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ پاسورڈ کس طرح سے ہونا چاہیے یعنی کہ ایک کپیٹل لیٹر اس کے بعد چھوٹے اس کے بعد اسپیشل کریکٹر یعنی کہ ایٹے ہیشے ڈیشے یا اس کے بعد دو تین سے نمبر سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ جہاں پر ایک آفشن نظر آئے گا آپ کو آپ نے ایسے آفشن والے انسٹال والے آفشن پر ٹک کر دینا ہے لو جی یہ ہماری جو کہ وولڈ پریس اپلیکشن وہ بھی لوڈنگ کے پراسز میں ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ دو تیسے تین سیکنڈ سے پان سیکنڈ تک لیتی ہے پریس انسٹال ہونے کے بعد جہاں پر ویور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اوپر یہ ویب سائٹ ہے میری جو کہ میں نے ویب سائٹ پہلے پہلے بنائی تھی تو جہاں پر الہر کے اور 123 اس کے بعد یہ آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہو لو جی ویب سائٹ تو آپ کی بن گئی اب آپ پوچھیں گے بھائی ایڈٹ کس طرح سے کرنا ہے اپنی پوسٹ اپنے فوٹو اپنا نام اب یہ کس طرح سے ڈال دینا ہے تو اوپر ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں رکے رہیے وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو کہ ویب سائٹ ہے آپ نے اسے دارکٹرلی کوپی کر دینا ہے میں نے اسے جہاں سے اسے کوپی کر دیا اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو یہاں تک لیٹ آنا ہے جہاں پر فلیش اس پر WP اس کے بعد میں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈمنٹ ڈال دینا ہے جہاں پر ایڈمنٹ ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر دارکٹرلیوزئر نیم اور پاسوڈر پر لے کے جائے گا تو جہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اپنا پاسورٹ جو کہ یوزئر نیم اور پاسورٹ ہم نے ڈالا لاسٹ بار وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے لو جی یوزئر نیم اور پاسورٹ ہم نے ڈال دیا ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس لاغن والے اپشن ہے آپ نے اس کے اوپر ٹکر دینا ہے لو جی ویب سائیڈ ہمارے آ چکی ہے ایڈٹ والے اپشن میں اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک اپشن ملے گا اپیرنس کا آپ نے اس اپیرنس والے آپشن پر ٹکر کر کے جہاں theme والے آپشن پر ٹکر دینا ہے theme سیکشن میں آنے کے بعد آپ نے add new theme والے آپشن پر ٹکر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کر دینا ہے extra آپ نے یہاں پر اسے سرچ کر دینا ہے تو پہلے پہلے آپشن پر یہ extra ویب سائٹ آ چکی ہے آپ نے اسے directly install کر دینا ہے تھوڑی سی loading لے گی اور loading ہونے کے بعد ہماری ویب سائٹ جو کہ theme ہے وہ ہمارے install ہو جائے گی اس کے بعد آپشن مانگے گا activate کا اور اس کے بعد edit کرنے کا طریقے کار ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا نام اپنے photos اپنے posted سارا کچھ آپ videos ہے application کس طرح سے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں تو یہاں پر ویورد دیکھئے theme ہاں ہاں پر activate ہو چکی آپ نے اس activate option پر ٹکر دینا ہے activate کے بعد آپ نے یہاں پر let's get start والا option ہے آپ نے اس کے اوپر ٹکر کے یہاں پر ویورد دیکھئے یہ ہمارے theme ہو چکی اب edit کرنے کا طریقے کار میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں تو first of all آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ویب سائٹ directly پھر سے آپ نے copy کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پھر سے آپ نے بالکل اسی طرح سے wp admin ڈال کے یہاں پر اسے پھر سے search کر دینا ہے اب یہاں پر search کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پھر سے let's get start والا option آئے گا آپ نے اسے کے اوپر ٹکر کے یہاں پر activating ہو رہی ہے جو کہ ہمارے theme جو کہ ہم نے download کی ہے وہ ہماری اسے function میں activate ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ سے یہاں پر مانگا جائے گا all website builder سے یا پھر classic start template تو آپ نے ان دونوں کو نہیں چیڑنا آپ نے directly یہاں اوپر آ جانا ہے اوپر یہ black editor option ہے آپ نے اس کے اوپر ٹکر کر کے یہاں پر elementor آپ نے اس elementor والے option پر ٹکر دینا ہے اب آپ elementor والے option پر ٹکر کرنے کے بعد آپ نے search میں کر دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے search میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر بہت سارے templates ہیں وہ آپ یہاں پر choose کر سکتے ہیں کہ آپ کھون سا templates use کرنا چاہیں گے تو یہاں پر جو کہ سب سے best amra وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں جس طریقے کا بھی آپ چاہیں جہاں سے اپنا template اٹھا سکتے ہیں ویورس یہ ہم نے theme جو کہ choose کی ہے آپ کے سامنے اب ہم نے اس کے اوپر set کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے direct نیچے آجنا ہے نیچے آنے کے بعد یہ continue کا option نظر آئے گا آپ کو میں اس theme کو پہلے یہاں سے select کر کے اس کے بعد یہ continue option آئے گا جہاں پہ نیچے آپ نے اس continue option پہ ticker کے تو یہاں پر submit my board ویب سائٹ آپ نے اس کے اوپر ticker دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر tickerنے کے بعد جہاں پر installing requirement theme filling from etc یہ آپ کے سامنے option آ رہا ہے installing required ہو رہی ہے ابھی تو ابھی جو کہ میری requirement 7% ہوئی ہے تو یہ 100% ہوگی یہاں سے لگے یہاں تک 11% یہ 100% ہوگی اور اس کے بعد یہ template ہماری ویب سائٹ میں ایڈ ہو جائے گا finally viewers یہ template ہماری ویب سائٹ کے ساتھ لنک ہو چکا ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر your site والے option پر ticker دینا ہے تو final viewers یہ ہے دیکھیں ہماری ویب سائٹ بن چکی اب آپ نے اپنی مرضی کا addition کرنا ہے مطلب کہ یہاں پر نام یہ ایڈی سی سوچل میڈیا لنک آپ نے جو کچھ یہاں پر ڈال دینا ہے آپ نے اس کے اوپر ticker دینا ہے جہاں پر ایک option نظر آئے گا editor with elevator آپ نے اس کے اوپر ticker کے جہاں پر site ہے آپ نے site والے option پر ticker دینا ہے تو جہاں پر اگر اگر کو ایم web نام ڈالنے کے لیے سب سے پہلے آپ vision handler آپ نے اس کے اوپر ticker کے جہاں پر جتنی بھی چاہے سارے چیزیں ہیں یہ آپ سارے کی سارے چیزیں ایڈیٹ کر کے مطلب تصویر کے جو کچھ بھی آپ جہاں پر نام ہے وہ سارے کے سارے ایڈیشن کر کے آپ اپنی ویب سائٹ کو بنا سکتے ہیں تو بھی پر جیت ہمارے ویڈیو پس آئے ہو تو ہمارے youtube چینل technical میج کو ستراب کرنے نہ بھولے تاکہ آنے والے ستمام ویڈیو سے آپ لوگ کون سکے تھانک یو